تو یہ دیکھئے آج بنائے ہیں ہم نے چنہ چٹ پٹا اور یہ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں چنہ چٹ پٹا کی ریسپی بنے رہیے ویڈیو میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھئے ہم بنا رہے ہیں چنہ چٹ پٹا تو چنہ چٹ پٹا بنانے کے لیے ہم نے ہری مرچ اور دھنیا اور کچھا آم اور یہ لیسن کی چار پانچ پو تھی اور یہ پھولے ہوئے چنے ہیں تو چلیے پہلے ہم ان کو پیچھ لے تو یہ دیکھئے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ساتھ میں ہی ہم اس میں آدھی چمچ حلدی ڈالیں گے اور آدھی چمچ لال مرچ بھی ڈالیں گے اور ہم نے تیل رکھ بھی آئے کو کر میں گرم ہو گیا ہے تیل چلیے بنا لیتے ہیں تو ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے مسالہ جو ہے وہ گھنج رہا ہے اور مسالہ گھنجنے کے بعد میں ہی ہم چنے ڈالیں گے اور یہ چنے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے چار پانچ گھنٹے پہلے گھلا دیئے تھے پانی میں یہ بہت اچھی سے گھل گئے ہیں ساتھ میں ہی ہم ٹیسٹ کے مطابق نمک بھی ڈال دیں گے ہم نے نمک بھی ڈال دیا اور یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں جرور ٹرائی کریے ہماری یہ ریسپی تو چلیے چنے بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے چنے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم ککر لگا دیں گے اور تین چار سیٹے آنے تک تو یہ دیکھئے چنہ چٹ پٹا بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں جرور ٹرائی کریے اور آپ نے دیکھا کتنے آسان طریقے سے چنہ چٹ پٹا بن گیا یہ دیکھئے اور ہماری جو بیڈیو ہے اس کو لائک اور سیر جرور کریے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو کمنٹ تو جرور کریے تو یہ دیکھئے چنہ چٹ پٹا بن کے بلکل تیار ہے اب ہم اس میں تھوڑی تھی پیار ڈالیں گے اور آپ پیار نہیں کھاتے ہیں تو مجھ ڈال لیے اور اس میں ٹرماٹر بھی ڈال لیں گے اور یہ دنیا پتی بھی ڈال لیے ہم نے اور یہ دیکھئے اور بتائیے ہمارے چنہ چٹ پٹا ہیں جو وہ کیسے بنے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ